لاہور شہر کے مختلف فہم شہراؤں پر ٹرافک بترین جیم گاڑیوں کی لمبی لمبی قطارے لگ گئیں آپ کو بتاتے چلیں کہ گاڑیوں کی لمبی لمبی قطارے لگ گئیں شہریوں کو شرید پریشانی کا سامنا رہا اور ٹرافک جیم کی وجہ سے شہریوں کو شرید پریشانی کا سامنا رہا آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ چوہت آگست کی مناسبت سے بڑی تعداد میں شہری جو ہے وہ اس جشن کو منانے کے لیے گھروں سے باہر نکلے تھے اور منچلے بھی سڑکوں پر موجود رہے ہر جانب ہمیں سب زلالی پرچموں کی بہار بھی نظر آئی لوگ جوش و خروش میں بھی نظر آئے لیکن گاڑیوں کی لمبی لمبی قطارے لگ گئیں شہر میں ٹرافک کی روانی شرید متاثر ہوئی مزید تفصیلات معلوم کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ نیو نیوز زتا محمد اتا محمد بتائیے گاڑ اب کیا صورتحال ہے ٹرافک کی روانی کی جی بلکل شبی جو ہے چودہ گز کی مناسبت سے شہری جو ہے گھروں سے سڑکوں پر نکل آئے تھے اور کافی حلہ گلہ دیکھنے میں آتا ہے شہریوں کے جانب سے تاحال شہری جو ہے سڑکوں پر موجود ہے لیکن جو ٹرافک پولیس اور دیگر پولیس ایرکار ہیں وہ بلکل ڈیوٹیوں سے غیب ہو چکے ہیں ٹیم سے پہلے جو ہے ڈیوٹیاں چھوڑ کر جو ہے علاقے سے جو ہے ڈیوٹیوں سے غیب ہو چکے ہیں جس کی ویسے جیل روڈ مال روڈ سمیت شہر کی جو دیگر شارعہ ہیں کافی رات ہو چکے اس کے باوجود بھی یہاں پر جو ٹرافک کا نظام ہے وہ درہم برہم ہو چکے ہیں گاڑیوں کی جو ہے وہ لمبی لمبی کتاریں لگ چکی ہیں شہری جو ہے اپنی فیملی سمیت یہاں پر گاڑیوں میں فنس کر رہ چکے ہیں دوسری جانب یہ کہ مال روڈ پر جو ہے ٹرافک پولیس اہلکاروں کی جنب سے رکاوٹیں کھڑی کر کے یہاں پر ٹرافک کو بند کر دی گیا ہے یعنی کہ جو گورنر ہاؤس سے جو ہے مال روڈ جانے والی جو لوگ ہیں ان کو یہاں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے یہاں ٹرافک کو بند کر دی گیا ہے تمام قسم کے ٹرافک کے لیے یہ راستہ بند ہے جبکہ یہاں جو ٹرافک ہے یہاں سے وزیر اللہ ہاؤس سے جو ہے مزنگ کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جارہا ہے ٹرافیک کو ٹرافیک ڈائیورٹ ہونے کی وجہ سے شہری کو سخت مشکات کا سامرہ درپیش کرنا پڑ رہا ہے جبکہ دوسری جانب یہاں پر پولیس اہلکار چاند جو ہے یہاں پر ڈیوٹیو پر موجود تو ہے لیکن فیملیوں کو سمیت جو شہری ہے ٹرافیک میں پنسے وہ جب ان سے جو ہے اس حوالے سے راستے کے والے سے انفارمیشن لیتے ہیں وہ ان کو اس حوالے سے کچھ بھی جو ہے یہاں پر گائیڈ نہیں کر رہے جس کی وجہ سے شہری کو سخت مشکات کا سامرہ درپیش کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ راستے بھی جو ہے یہاں پر بند کر دیے گئے وجوہات بھی ابھی تک کے جو ہے کسی قسم کی جو ہے شہری کو نہیں بتائی راستے کے لیے راستے بند کر دیے گئے ہیں اور شہریوں کا وجوہات بھی نہیں بتائی جا رہی ہیں پہلے سے موجود ایک بڑی تعداد